دوستو عام طور پر ٹی بی یعنی کی ٹیوبرکولوسیس جسے فیمفڈوں کی بیماری بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انفیکشن سے فیلتی ہے اور جب یہ انفیکشن فیلوپین ٹیوب سے لے کر کہ یوٹرس یعنی کی گرباشے کی لائننگ میں فیل جاتا ہے تو گرباشے کا ٹی بی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اسے پیلوک ٹی بی بھی کہا جاتا ہے اس بیماری کا اثر اووری یعنی کی انڈاشے گرباشے اور سروکس یعنی کی گرباشے کا جو مو ہوتا ہے اس پر بھی پڑتا ہے جس کے کارن مہیلہ کو بانچپن کی سمسیہ ہو جاتی ہے اور وہ پریگرٹ نہیں ہو پاتی ہے نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل تنوی.کوم میں دوستو آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کی بچے دانی کی ٹی بی کیا ہوتی ہے کیا اس کے لکشن ہے کیا کارن ہے کیا کیا سافدھانیاں رکھنی چاہیے ساتھ ہی کس طریقے سے اس کا علاج ہوتا ہے اس کے بارے میں آج آپ کو پوری جانکاری دینے والا ہوں دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کر کے انت تک پورا دیکھیں کہیں سے بھی اسکپ نہ کریں نہیں تو آپ سے کوئی نہ کوئی جروری جانکاری چھوٹ جائے گی اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے کہ ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک بار فیس بک پہ اور ویڈس اپ پہ شیئر جرور کریں تاکہ جارات سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچے اور ان کو بھی فائدہ ملے کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے بہت سارے لوگوں میں بیماری فیل رہی ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری مہیلاؤں کی موت بھی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اسے ریکویشٹ ہے کہ ایک بار اسے شیئر جرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لکشنوں کی اگر کسی مہیلہ کو ٹی بی کی شکایت ہے تو ہم کن لکشنوں سے پہچان سکتے ہیں سب سے پہلا لکشن ہے دوستو پیڑو میں درد رہنا اگر کسی مہیلہ کو پیٹ کے نچلے حصے میں یعنی کہ پیڑو میں اکثر درد بنا رہتا ہے تو یہ بھی ایک ٹی بی کا لکشن ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی مہیلہ کا اچانک سے وجن کم ہو جائے اچانک کا مطلب یہ ہے کہ مان لیچئے دس پندرہ دن میں مہینے بھر میں ایک دم سے بینا کچھ کیے پان سات کلو دس کلو اس کا وجن کم ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک ٹی بی کا لکشن ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی مہیلہ کو بار بار بکھار آتا ہو چاہے وہ ہلکہ بکھار آتا ہو یا تیز بکھار آتا ہو تو یہ بھی ایک ٹی بی کا لکشن ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری مہیلاؤں کو ویجینل ڈشارج ہوتا ہے یعنی کی یونی سے پانی نکلتا ہے یا کئی بار بلیڈنگ ہونے لگتی ہے خون آنے لگتا ہے تو یہ بھی ایک ٹی بی کا لکشن مانا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑا لکشن ہے وہ ہے بانجپن کا اگر کسی مہیلہ کی شادی ہوئی ہے اور وہ پہلی بار پریگرنٹ ہونے جا رہے ہیں لیکن وہ پریگرنٹ نہیں ہو پا رہی شادی کے 6-7 مہینے بعد تک یا سال بھر بعد تک تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بچے دانی میں ٹی بی ہو اس کے علاوہ دوستو بات کرتے ہیں کہ جانچ کے بارے میں ایسے کون سے ٹیشٹ ہوتے ہیں کہ جن سے یہ پتا لگایا جا سکتا ہے کہ کسی مہیلہ کو گرباشے میں ٹی بی ہے یا نہیں دوستو سب سے پہلے بات کریں گے شادی شدہ مہیلہ کی جو مہیلہ شادی شدہ ہے اگر انہیں اس طریقے کی کوئی شکایت ہوتی ہے یا وہ شادی ہونے کے بعد ایک سال تک پریگرنٹ نہیں ہو پائی تو سب سے پہلے اس کا پری مینشڈول بائپ سے ٹیشٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹیشٹ کے دوران پیریٹ سے پہلے اس مہیلہ کے گرباشے کے اندر سے چھوٹا سا ایک ٹگڑا نکالا جاتا ہے ٹیشیو کا اور اس کا ٹیشٹ کیا جاتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹی بی کے بیکٹیریاں اس میں ہیں یا نہیں اس کے علاوہ دوستو جو کماری لڑکیاں ہوتی ہیں اگر انہیں اس طریقے کی کوئی شکایت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان کا پیریٹ کے بلڈ کا ٹیشٹ کیا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا جاتا ہے جب اس لڑکی کے پیریٹ آتے ہیں تو پیریٹ کا جو بلڈ ہوتا ہے تھوڑا سا سیمپل کے طور پر لیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے ٹی بی کے بیکٹیریاں کی جانچ کی جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو دوسرا جو ٹیشٹ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے چیشٹ ایکسری یعنی کی چھاتی کا ایکسری اس میں پیشنٹ کی چھاتی کا ایکسری کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی چیشٹ میں انفیکشن ہے یا نہیں تیسرا جو ٹیشٹ کیا جاتا ہے وہ ہے یورین ٹیشٹ اور اس میں پیشنٹ کے پیشاب کا سیمپل لیا جاتا ہے اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انفیکشن ہے یا نہیں اور اس کے لیے اس پیشنٹ کے صوبے کا پہلا پیشاب لیا جاتا ہے تاکہ اس میں اچھا ریزلٹ آئے اس کے بعد جو چوتھا ٹیسٹ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اس کو تھوڑا دھیان سے سنیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس بیماری کے اندر دوستو جب باقی کے ٹیسٹ میں انفیکشن کا پتہ نہیں چل پاتا ہے جو ٹیسٹ میں نے بھی آپ کو بتائے ہیں تو سب سے آخری میں ڈاکٹر لیپروسکوپی یا ہسٹروسکوپی ٹیسٹ کا ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ کو اور اسے دوربین وارے ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے اس ٹیسٹ میں پیشنٹ کے پیٹ میں چھوٹا سا چیرہ لگایا جاتا ہے کٹ لگایا جاتا ہے اور وہاں سے کیمرہ پیشنٹ کے پیٹ میں ڈالا جاتا ہے اور اس کیمرے کی مدد سے اس پیشنٹ کے اندر یعنی جو مہیلہ ہے مہیلہ کے گرباشے کے اندرونی حصے کو دیکھا جاتا ہے وہاں پہ چیک کیا جاتا ہے اور لیپروسکوپی باقی سبھی ٹیسٹ کے مقابلے دوستو بہت مہنگا ہوتا ہے اور اس کے لئے پیشنٹ کو قریب ایک سے دو دنوں کے لیے ایڈمٹ بھی رہنا پڑتا ہے ہسپیٹل میں اس لئے ڈاکٹر اس ٹیسٹ کی صلاح سب سے آخری میں دیتے ہیں اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں کہ آخر یہ گرباشے کا ٹی بی ہوتا کیسے ہے دوستو اگر کسی مہیلہ کو چھاتی کا ٹی بی ہوا ہو یعنی کہ اس کے فیفڑے میں ٹی بی ہوا ہو فیفڑے کا انفیکشن ہوا ہو تو یہ انفیکشن اس کے یوٹرس یعنی کی بچے دانی میں بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر وہ مہیلہ کسی دوسرے پیشنٹ کے کونٹیکٹ میں آ جائے مان لیجے اگر کسی عورت کو یا کسی آدمی کو ٹی بی کی پرابلم ہے اور کوئی مہیلہ اس سے بات کر رہی ہے اس کے پاس کھڑی ہو کر کے تو جب وہ آدمی بات کرتا ہے تو اس کے موہ سے بھی ٹی بی کی وائرس نگلتے ہیں جو کہ اس مہیلہ کی سانس کے دورہ اس کے شریر میں پہنچ جاتے ہیں اس کے کارن بھی اس کو ٹی بی کا انفیکشن ہو سکتا ہے تیسرا جو کارن بتانے والا ہوں اس کو تھوڑا دھیان سے سنیں یہ ہوتا ہے اسورکشی دیون سمبند یعنی کی اگر مان لیجے کسی پوروش کو ٹی بی کی پرابلم ہے اور وہ اپنی وائف کے ساتھ انسیف ریلیشن بناتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کی وائف کو بچے دانی کا ٹی بی یعنی کی گرباچے کا ٹی بی ہو سکتا ہے اس کے بعد دوستو بات کریں گے کہ ہم اس کا بچاؤ کس طریقے سے کر سکتے ہیں دوستو ہمارے دیش میں ٹی بی کا علاج ہونے کے باوجود بھی آج لاکھوں میلائیں ایسی ہیں جو گرباشے کے ٹی بی کی وجہ سے ماں نہیں بن پا رہی ہیں بانچپن کے شکار ہو گئی ہیں اور اگر صحیح طریقے سے علاج کروایا جائے تو ٹی بی کے انفیکشن سے ہم باقی شریر کے انگوں کو بھی بچا سکتے ہیں دوستو چاہے وہ کوئی بھی لڑکی ہو اسے اس طرح کی سافدھانیاں جرور رکھنی چاہیے جس سے وہ اپنے فیفڑوں کو ٹی بی سے بچا سکے کیونکہ ٹی بی سب سے پہلے فیفڑوں میں ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد وہیں سے اس کا انفیکشن شریر کے باقی انگوں میں فیلتا ہے دوستو ٹی بی خانسی اور چھیک سے فیلتا ہے لگ بگ سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اور جب کوئی ویکتی جسے ٹی بی ہو مان لیجے اگر کسی آدمی کو ٹی بی ہے یا کسی عورت کو یا کسی بچے کو ٹی بی کی بیماری ہے تو جب وہ خانستا ہے یا چھیکتا ہے تو اس دوران اس کے موں اور ناک سے نکلنے والی بوندے ہوتی ہیں جو چھیٹے نگلتے ہیں اس میں ٹی بی کا بیکٹیریا ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنی چبیٹ میں لے لیتا ہے اس لئے ایسے لوگوں سے بلکل دور رہنا چاہیے جسے ٹی بی ہوا ہو اور بھیڑ بھاڑے والے ایریے میں اگر آپ جاتے ہیں تو اپنے موں پر رومال رکھیں اور کسی اسے بلکل پاس قریب جا کر کے بات نہ کریں اس سے تھوڑا گیپ رکھ کر کے بات کریں اور اگر آپ کے بعد رومال نہیں ہے تو آپ اپنے موں پر ہاتھ رکھ کے بھی اسے بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو ٹی بی ہوا ہو انہیں اپنے ساتھی کے ساتھ انسیف ریلیشن نہیں بنانا چاہیے انپروٹیکٹل ریلیشن نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اس سے بھی اس کی پارٹنر کو ٹی بی کی پرابلم ہو سکتی ہے دوستو بہت سارے لوگوں کے مجھ سے سوال ہوتے ہیں کہ سر اگر کسی مہیلہ کو ٹی بی ہے اور وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا دوستو ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ کسی مہیلہ کو ٹی بی ہے اور وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں اگر وہ نیمی طور پر جانچ کرواتی رہے گی اور ساری دوائیاں بلکل سمیہ سے لیتی رہے گی اور اس کے گھر میں پل رہے بچے کو کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی خطرہ نہیں ہوگا لیکن اگر وہ علاج نہیں کرواتی ہے یا علاج کروارہی ہے اور علاج کو بیچ میں چھوڑ دیتی ہے تو اس سے اس کو بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں جیسے کی اس کے گھر میں پل رہے بچے کی گروت رک جائے گی دوسرا جیسے کی اس کے گھر میں جو بچہ پل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی پیٹ میں ہی ملتی ہو جائے اس کے علاوہ پریگننسی اگر رکھ بھی جاتی ہے ٹی بی والی مہیلہ کو یعنی کہ جس مہیلہ کو ٹی بی کا انفیکشن ہے اس کو اگر پریگننسی رکھ جاتی ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں کراتی ہے تو پریگننسی رکھنے کے کچھ دن بعد ہی خراب ہو جائے گی اور اس کے علاوہ نوزاد شیشو کی ملتی ہو سکتی یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی اس کی ملتی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو اب بات کرتے ہیں کس کم کس طریقے سے علاج کر سکتے ہیں دوستو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ گرباشے میں اگر ٹی بی ہو جائے تو اس کا علاج دو بھاگوں میں کیا جاتا ہے پہلے بھاگ میں شروعات کے دو مہینے میں تین انٹی فنگل ٹی بی کی دوائیں چلتی ہیں اس کے علاوہ دوسرے بھاگ میں چار سے دس مہینے تک دو انٹی فنگل ٹی بی کی دوائیں چلتی ہیں اس دوران پیشنٹ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ دوائیں کو ایک بھی دن مس نہ کریں یعنی کہ ایک بھی دن دوائیں نہ چھوڑیں اور اگر وہ لاپروائی کرتا ہے تو انفیکشن ختم نہیں ہوگا اور آگے چل کر کے وہ ٹی بی کا انفیکشن جو ہے دوبارہ اوبر سکتا ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کا ٹی بی کا انفیکشن ہے اس کے شریر میں دھیرے دھیرے باقی انگوں میں بھی آگے فیل سکتا ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ گرباشے کا ٹی بی کیا ہے کیا کارن ہے کیا لکشن ہے اور کیا اس کا علاج ہے امید ہے کہ آپ کو میرے دوارہ دے گئی جانکاری پسند آئی ہوگی دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کریں اور کوئی جانکاری چاہتے ہیں تو کرپیا کمنٹ باکس میں جرور لکھیں میں آپ کے سارے سوالوں کو جواب دوں گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دہنے بات